اسلام علیکم ممی فیری بلاو کینڈ کوکنگ میں خوش آمدی آج میں آپ کو زیرا بسکٹ بنانے کا طریقہ بتانے لیکن وہ بھی نہایت ہی آسان کوئی مہنے چیزیں لیڈا لیڈا بیٹ نہیں کرنی ہے مکس نہیں کرنی ہے ڈریکٹ ہی سارے کام سٹارٹ میں نے کار دینی ہے اور زیرا بسکٹ مجھے تو بہت بہت سان ہے نمکین نمکین ہوتے ہیں پھر سے مٹھاس بھی ہوتی ہے اس میں ایک چمچ میں نے یہ لیا ہے زیرے کا یہ میں آدھا ڈالوں گے پورا نہیں ڈالوں گے اور ہافت چمچی چاہی کے جو ہوتی ہے وہ میں نے نمک کی لیا ہے اسے تین سے چھوٹکی بھی نمک کی آپ کہہ سکتے ہیں یہ پونا کپ میں نے پونا بھی نہیں پونے سے کم ہے یہ میں نے چینی کا لیا ہے چینی آپ کی اپنی مرضی آپ کی تینے ڈال سکتے ہیں اور یہ گھی ہے اویل نہیں ہے گھی ہے دانے دار ہلکا ہلکا سا یہ میں نے سارے لیا ہے پونا کپ یہ دیکھ لیں سوا کپ میرا میردہ تھا پونا کپ میں نے یہ لیا یہ بھی میں نے اس کے ساتھ ہی ڈال دیا اب یہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں سارے ڈالوں گے بیٹ کرتی جاؤں گی اس کو مکس کرنا اور آدھی میں نے زردی لیا ہے انڈے کی اس کو اب میں نے ایسے مکس کرنا ہے زیرہ آپ کو ایک چمچ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ زیادہ ڈالیں تو ہلکا سا کڑوا پاند آتا ہے پوچھ کرنا زیرے کی تو میں نے خود کام ڈالا ہے اگر آپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں کھانا تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑھنی ہے ڈالیں کی بس اس کو اچھی طرح ہم نے گھی میں ہی اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح اس کو اچھی طرح میں نے کیا تھوڑا سائس میں نے دو چمچ دودھ کے دیکھیں ڈالیں دو چمچ سے زیادہ ڈالیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ ہماری ڈالیں اچھی طرح تیار ہو گئی چینی بھی چاہی کی ایک چمچ میں نے نمک کے ڈالیں ایک چمچ میں نے اس میں ڈال دیا ریسیپی میں ساری طرح جو چیزیں وہ میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ سے کوئی مسٹریک نہ ہو اور ہاف انڈے کی میں نے اس میں زردی ڈال دی ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح گھی میں ہی گھون دیا ہے اور دو چمچ میں دودھ کے ڈالیں اب یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ ہوگیا اب میں اس کو بیل کر آپ کو دکھاتیوں کہ کیسے بیل یہ دیکھیں یہ ہوگیا اب میں کیا کہیں اس کو نکال کے یہ دیکھیں ایک میں نے آم لفافہ گھر میں شاپنگ بیگ کوئی بھی سمان آتا ہے جس میں اس کو آپ کٹنگ کر دیں کام کا مشکل نہیں سمجھیں کام کو آپ نے کبھی بھی مشکل نہیں لینا اس کو آسانی سے یہاں پہ رکھا اس کو یہ دیکھیں اب میں نے اس کے اوپر یہ لفافہ سائٹوں سے کٹ کر یہ میں نے اس کے اوپر آپ دیں اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو آئس سائزتا میں نے اس کو بھی دیلنے میں کیسے دیلنے ہیں اس کو بھی لیں جتنا موٹا آپ چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہو رہا ایک یہ دیکھیں اس کو میں اrankو سے بھیلیں کی مدد کیسے بھیلowania کردبر اس کو اتنا کینچہ تو پھر میں اس کو بنا کو بتاتیں کہ کیسے کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں میں نے نرم ہاتھوں سے اس کو ایسے پتلا پتلا سا کار دیں گوں سخت ہاتھوں سے نہیں کرنا سخت سے کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اس کو نرم ہاتھوں سے ہم نے کرنا ہے اچھا اب یہ بسکوٹ نہ موٹے بھی بھانتے ہیں اور باریک بھی بھانتے ہیں یہ آپ کا اپنی مردی کو کس طرح کا کھانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ سانچا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کسی بھی چیز کا ڈھکنا لے سکتے ہیں کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کا ڈھکنا لے لیں کوئی سا بھی لے لیں یہ دیکھیں یہ ایسے میں نے رکھ کے ان کے سانچیں بنا لیں ان کے ساتھ اس کو کرتی جاری ہے اور میں نے زیادہ بڑے نہیں بنا رہی ہوں چھوٹے بنا رہی ہوں آپ اپنی مرضی ہے یہ سانچیں بڑے بھی ہوتی ہیں آپ بڑے بھی بنا سکتے ہیں اور دیکھیں یہ ہم جو گھر میں چیز بناتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا بنا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں میں جو بھی چیز بناتی ہوں تو ہاتھوں ہاتھیں وہ ختم ہو جاتی ہے فورا بچے چکھنے چکھنے میں ہی ختم کرتے ہیں وہ اس لئے کہ ساس ہوتھ رہی ہوتی ہے اور ذائقے دار ہوتی ہے اور نہایت آسان طریقے سے ہوتی ہے جب بھی آپ بنائیں گے آپ آسانی سے بنانے اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ دیکھیں سارے میں نے اس کٹر سے سارے نشان لگا لیا اور دیکھیں کتنا آسان ہے یہ دیکھیں اس کو ایسے چاہیے آپ سائیڈ پکٹی جائیں یہ دیکھیں اور آرام سے اس طرح رکھتی جائیں یہ موٹی ہوں گے تو اس کو ٹائم زیادہ لگے گا بیک کرنے میں اور اگر یہ پتلی ہیں تو ان کو کم ٹائم لگے گا یہ جلدی میں ہو جائیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں آپ کی ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا خوبصور کلر آیا نا اب میں اس کو میں نکال کے باہر رکھتی ہوں جیسے یہ ٹھنڈے ہوں گے پھر اس کو اس میں سے نکالوں گے یہ میں نے زیرہ مسکوٹی تیار کا لی ہے اس میں میں نے اوپر ہی زیرہ لگایا اس کی اوپر میں نے پکڑ کے تھوڑا تھوڑا سا چھٹکی کے ساتھ زیرہ لگایا تھا جو کہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی اور یہ سائز میں تھوڑا سے میں نے بڑے بنائے ہیں وہ چھوٹے بنائی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خستہ بنے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنے ہی ٹوٹ گئے ہیں حرام سے اتنے لزیز اور اتنے مزدار بنے ہیں بزار سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب آپ بچوں کو خود گھر میں بنا کے کھلائیں پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی نان کھتائی کی بنائی وہ بھی سب کو اتنی پسند آئی ہے وہ سب نے کہا جی ہمیں دوبارہ بنا کے دیں فرمایش آئیے دوبارہ بنائیں اور اس کی بھی انشاءاللہ دوبارہ ضرور فرمایش آئے گی آپ بھی بنائیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا بتائیے گا کہ کیسے بنائیں اور دعاوں میں یاد دکھئے گا جو پردیس میں میرے بہن بھائیں ہیں اللہ تعالی ان کو زندگی دے سہت اندرستی دے ان کو اپنے مقصد میں کام یاب کرے اور جو پاکستان میں بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو بھی صحیح اور تاندرستی دے سب کو اپنے حفظوں میں رکھیں میرے لئے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی مجھے بستر کی متاجی سے بچائے اور پلیز پلیز مجھے لائک اور شیئر لازمی کیا کریں سبسکرائب لازمی کیا کریں آپ بھول جاتے ہیں کرنا اور پھر بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھیں میں بہت محنت کر رہی ہوں بڑی محنت سے میں بنا رہی ہوں تو آپ لازمی کیا کریں دوسروں سے بھی کرایا کریں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ